اب آپ لوگوں نے کرنا صرف یہ ہے جیسے جیسے میں بتاتا ہوں ویسے ویسے کرنا ہے یقین کریں بہت سے لوگ ہیں جو صرف میری فری والی ویڈیوز ایڈ سٹیرا والی بلوگنگ والی ویڈیوز دیکھ کے ارن کر رہے ہیں اور میں وقتاً فوقتاً اپنی کمیونٹی بھی لگاتا رہتا ہوں جو لوگ ارننگ کرتے ہیں جن کے ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اچھے جن کے ارننگ ہوتی ہے 50 ڈالر 100 ڈالر یہ اسے باب میں ان کی کمیونٹی بھی لگاتا رہتا ہوں تو کچھ لوگ جو نیگٹیوٹی پھلانے والے ہوتے ہیں وہ کمیونٹی کے نیچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایڈٹ کی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے تو اب میں ریکویسٹ کروں گا جو جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں وہ کمنٹ میں آ کر لازمی بتایا کریں کہ ہم ارننگ کر رہے ہیں تاکہ پتا چلتا رہے آپ لوگوں کو کہ واقعی میں ارننگ ہو رہی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایڈسٹیرا جو ہے نا وہ ایڈ نیٹورک کامپنی ہے جیسے گوگل ایڈسنس ہے اب وہ ہمیں دو طرح کے ایڈس دیتے ہیں ایک وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ویب سائٹ یا بلوگ ہو جس کے اوپر آپ ہماری کامپنی کے ایڈس پوٹ کریں گے وہاں پہ ایڈس رن ہو جائیں گے جیسے ہی وزٹرز آئیں گے ان ایڈس کو دیکھیں گے ہم آپ کو پی کریں گے ایک طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ ایڈسٹیرا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہے آپ لوگ ڈریکٹ ہم سے کوڈ لے لیں ایڈس گے اور ان کو کئی بھی شیئر کریں تصویر کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے ساتھ شیئر کریں کئی بھی شیئر کریں جو بندہ اس کے اوپر کلک کرے گا ہمارا ایڈ چلے گا ہم آپ کو اس کا پی کر دیں گے یہ دونوں طریقے ہیں اور یہ دونوں طریقے میں نے پلوگوں کو سمجھائی ہوئے ہیں ایڈسٹیرا کمپلیٹ بلوگنگ سمجھائی ہوئی ہے یا پھر ایڈسٹیرا ڈریکٹ لنک سے کیسے کام کرنا ہے وہ بھی سمجھایا ہوئے اب یہاں پر پرابلم پتہ ہی کیا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سارے ارننگ نہیں کر پاتے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ بہت سے لوگ سٹارٹ نہیں کرتے اور کچھ لوگ سٹارٹ تو کر لیتے ہیں ایک دو بار وہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں شاید آپ کو سمجھ آجائے بات سنیں میں ویڈیو میں سکھایا ہے کہ بلوگ کیسے بنانا ہے آرٹیکل کیسے لکھنے ہیں ایڈسٹیرا کارک اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد ایڈ سیٹ اپ کیسے کرنا ہے پیمنٹ کیسے نکلوانے ہیں یہ سارے کچھ بتایا آپ لوگوں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں ویڈیو دیکھ کے بلوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جب بلوگ بنانے میں کوئی ایشو آتا ہے وہ وہی پہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر مجھے میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کے بندو آپ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہو کہ آپ ایک ہی بار ویڈیو دیکھو اور سب کچھ کر کے جناب وہ رکھ دو ایسا نہیں ہوتا ہوتا ہم نے بھی کوئی کام کرنا ہو تو ایک ویڈیو کو بار بار دیکھتے ہیں بار بار پریکٹس کرتے ہیں ایک بار غلط ہوا دو بار غلط ہوا بار بار کبھی تو ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں پر لوگ چھے چھے مہینے سال سال کورس کرتے ہیں مفتلف قسم کے اتنا ٹائم لگاتے ہیں اس کے بعد بھی جا کے ان کو کوئی گرنٹی نہیں ہوتی ارننگ ہوگی یا نہیں ہوگی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو دیکھ کے صرف سٹارٹ کریں پریکٹس کریں کم از کم ایک دو مہینے تو لگائیں اس کے اوپر یہاں پر کورس کرنے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے دیکھ کے بس سٹارٹ کریں پریکٹس کریں اور آپ اتنے بھی کاحل ہیں کہ آپ دیکھ کے سٹارٹ بھی نہیں کر پاتے اور آپ اتنا بھی مطلب حمد نہیں کر سکتے کہ ایک دو بار پریکٹس کریں آپ کو ایک بار کوئی سمجھ نہ آیا فوری پڑک سے میسیج مجھے کھڑکا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں رہا بھائی نہیں ہو رہا تو میں پھر کیا کروں مجھے یہ بتائیں میں نے تو آپ لوگوں نے کرنی ہے میں تو گائیڈ کر سکتا ہوں ہر بندے کو میں آپ چیزیں بنا بنا کے تو نہیں دے سکتا تو یہ کافی سے دن لوگوں نے مجھے پچھلے دنوں سے تنگ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو اس چیز کی گرنٹی دیتا ہوں کہ جو میری سٹریٹیجی ہے جو میں نے بتایا ہے اگر وہ چیز کام نہ کرے اس سے آپ کو آؤٹ پوٹ نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں اس چیز کی میں گرنٹی دیتا ہوں اور نہیں آپ کو ہوگی انشاءاللہ لیکن سٹرگل تو آپ نے کرنی ہے اب بلوگ کیسے بنانے یہ میں نے الگ سے بتایا ہوا ہے آرٹیکل کیسے لکھنے یہ بھی بتایا ہوا ہے ایڈززاگ اکاؤنٹ کیسے بنانے بتایا ہوا ہے ایڈز کیسے اس کے اندر لے کے بلوگ کے اندر لگانے بتایا ہوا ہے پیمنٹ کیسے نکلوا نہیں بتایا ہوا ہے اب بھائی آپ ویڈیو بھی نہ دیکھو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے آسان کچھ بھی نہیں ہے بلوگنگ جو ہے نا یہ کچھ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بلوگنگ کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو آپ گوگل ایڈسنس کے ساتھ کرتے ہیں لیکن بلوگنگ کو میں نے شورٹ کٹ مطلب ہے صحیح آسان کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے ایس جارہ کے ساتھ میں تو آپ کو ایڈسنس کے طرف لے کی نہیں چلتا حالانکہ میں خود بھی گوگل ایڈسنس کے ساتھ کام کرتا ہوں بلوگنگ ایڈسنس کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں میرے پاس ابھی ویب سیٹ پڑی ہیں جو ایڈسنس کے ساتھ اپروو ہیں لیکن یہ ایک قوک ریسپونس ہے اگر آپ لوگ یہ بھی نہیں کر پائیں گے ایڈسنس والا تو آپ سوچنا بھی نہ کہ گوگل ایڈسنس کے ساتھ آپ کام کر پائیں گے کیونکہ وہ تو پیمنٹ دیتے دیتے چھے چھے مہینے لگا جاتا ہے یہاں پر تو آپ کا ایک سے دوسرا مہینہ نہیں آتا تو آپ کو پیمنٹ مل جاتی ہے اور کم اس کم پانچ ڈولر آپ کے ہو گئے آپ نکلوا لیجئے گا ایڈسنس جو وہ سو ڈولر سے کم دیتا ہی نہیں ہے تو بھائی آپ کو جو چیزیں کوئی صحیح بتاتا ہے نا آپ کو قدر نہیں ہوتی اس کی آپ کو میں نے سب کچھ صحیح بتایا ہے ڈسکرپشن میں ساری ویڈیوز کے لنک دے رہا ہوں تین ویڈیو ہیں تینوں کی تینوں ویڈیو دیکھیں اور سٹارٹ کریں ایک بار غلط ہوتا ہے بار بار ٹرائے کریں دو بار تین بار چار بار جب انڈ پہ آپ کو لگے نا کہ اب ہم سے نہیں ہو رہا پھر سکرین شوٹ لے کے مجھے بیجے میں اپکو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے تو بھائی ابھی سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے پریکٹس کریں کوئی ایک دو مہینے ٹائم تو دیں آپ صرف چاہتے ہیں کہ آج سٹارٹ کریں کل آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ارننگ ہی نہیں ہوئی آپ نے کیا مارکہ مارا جو آپ کا ارننگ ہو بھائی ایک دو مہینے ٹائم تو دیں سٹرگل تو کریں گرنٹی میں ایک چیز کی دے رہا ہوں جو میں نے سکھایا ہے جو سمجھایا ہے اور آپ اس کی پریکٹس کریں ارننگ نہ ہو پھر میں ذمہ دار ارننگ آپ لوگوں کو ہوگی انشاءاللہ اگر آپ پیڑ کورس کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ ویٹس اپ نمبر دیا کہ آپ اس پر رافتہ کر لیں ٹھیک ہے لیکن جنہوں نے کرنا ہے پیڑ کورس وہ رافتہ کریں آپ لوگوں کو میں یہی ریکویمنٹ کروں گا کہ فری والا کورس دیکھیں سمجھیں اس کو کریں اگر آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتی پھر آپ پیڑ کی طرف آئیں کیونکہ وہاں پہ آپ لوگوں کو ہم ایک ایک چیز خود سمجھاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں سو ہوف کہ آپ سٹارٹ کر لیں گے اور محنت کریں گے گوڈ بائی